موسیقی سج جو تن جو سنا ہے تاو تن جو سنا ہے سوچ جو پھیلاو تن جو سنا ہے سرونہ یا جو پھوڑ جے پھوڑے سگی تو روک جے روکے سگی تو روک جے روکے سگی تو کامریڈ شہید نظیر عباسید اپریل انویہ سو تریون جائے سویتے تنڈو الہیار میں پیدا چھو سنن والد جو نالو جان محمد عباسیو کامریڈ شہید نظیر عباسی ابتدائی تعلیم تنڈو الہیار میں حاصل کئی میٹر کا انٹرمیڈیٹ پاس کرن کھاپوے ہو تنڈے الہیار میں منسپل کمیٹیوں میں ناکے منشجی نوکری کرن لگو ہو ایک حقیقی انقلابی پرول تاریو کارکن ہو جہاں ہمیشہ پوریہ کے مان لنوائی کنہب پوریو کرن کھے ایب نہ سمجھو منسپل کمیٹیوں میں ناکری کرن دوران منسپل ورکرز جی یونین جو بنیاد بھی دو این پان انہیں جو جنرل سیکریٹری چون جو آئے انہیں اس امور ایسے دوران ہو منسپل کمیٹیے جی پوریتن جی بنیادی حکم لائے پان پر ٹونی دو جدو جہد کندو این جہیڑی دو رہے جی تونی کو ہوا تہے وقت تائیں بین الاقوامی پوریہ تطبقی جی انقلابی نظریہ سیاست کھا انواقف ہو پر سندس انقلابی شعور ایوتم زمیر کھین پوریہ تطبقے خلاف تینڈر زلم نائن سافین خلاف آواز و تھارن پر عملی جدو جہد کرن پر مجبور کرنے دو سندس گھر بھاتی ساروڑی ونڈی دے بدھائن تھا تناکے منشے جی نوکری کرن دوران دکھ بھیرے جنہیں ایک مسکین مارو ماہو وٹسو حدی آئیو اے مدد جی تقاضہ کئی جہنجا کپڑا لیڑو لیڑو ہوا تشہید کامریڈ نظیر عباسیہ کھا اوہو برداشتنا چھو اے ان پہنجے تننتے پہریہ لوگو انہیں مسکین پوریہ تو کھلاہے پانھ ایک گوڑ پائے ہیں رلیہ ویڑے پہجے گھر واپس ہوئے ہیں مو پانجی سموری سیاسی نظریاتی اینزاتی زندگی میں ایک جی متاثر کندر شخصیت نظیر عباسی کے محسوس کہہ ہوا انہیں جائے مجھے سجی حیاتی میں کو بھی نہ بٹی سکوا مجھے انہیں ساں پہری ملاقاتی میں بیجرائب تھی وی این لگ گئے ہو جیسے ہی اسی ڈگیر سے کھاں ایک بیجر دو ساتھی سو جانے رہو جو اساں جو ظاہر ہے تب اساں جی ملاقات بھی ایک سیاسی بنیاد تھی ہوئی ہو این اسی ایک ساگھ شاگرد تنظیم سندھ نیشنل سٹوڈفریشن جو ایس این ایس ایف ہوئے ہو انہیں میں ہو رہو کامریڈ نظیر عباسی بھی عددار ہوئے ہو مہاں بھی عددار ہوئے 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 ہیں ایلائی جلدی انہیں پانجی ایک جائے سجی حیاتی تمہیں میں حاصل کرے برتے ہیں انہوں سے سبب رکھیں انہوں جی کمیٹمنٹ انہوں جی محنت انہوں جو پانچوں جو مطلب بتا جذبوں ہوئے ہو پورت عوام سان نظام جی تبدیلی سان سامراجی تسللج خلاف ان قومی آزادی جی لائے خبری پہی تا اسن جی جی زیر زمین پارٹی ہوئی کمیلس پارٹی اب پاکستان ظاہر ہے تا ماں بھی انہوں جو حصو رہے ہو سکتے ہیں انہوں میں بھی انہوں نے کی یعنی تیزی سان پانچی جائے حاصل کرے برتی پاکستان میں پاکستان جی کمیلس تحریک میں نوجوانن کے متحرک کرنا میں انہوں جو جو کردار تھی ہو ماں ہی سمجھا تو دگا لیا تھا وہ انتہائی ایک بے مثال کردار رہے ہوا پاکستان جی کمیلس تحریک میں اہی رکھو کمیلس تحریک میں نا بل گئی ہے تو انہوں جو باہر بھی مختلف سیاسی جو تنظیموں ہوئی ہوں شاگر تنظیموں بھی کوئی سیاسی دھڑا جترہ ہویا سیاسی دھر جترہ بھی ہویا انہوں جو مانن سا انہوں جو ورکرن سا انہوں لیڈرن سا انہوں جو رابطو رہے ہوا تقریبا نہیں ہے تو من جو اہلو باس تو تھی وہ چوتو شاگر تنظیم میں ماں پانجو کراچی میں ایک زمیوار مانو ہوئی ہو سو ہیں باقی سجی سندھ میں ظاہرہ تا نظیر اباسی سجو کندو تب من جو مسلسل انہوں سا رابطو سجو سلو منجے گھر اچھا منجن پو ایلی صورت تھی وہی تا مجھے خیرازری میں بھی وہ مجھے گھر اندو تو مجھے امر سا انہوں نے ہی واسطہ مجھے امر دو چہمان ہو تو مجھے اکڑو پڑ جبار آئے بھی وہ پڑت تمہ آئے ہو جبار جی 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 ایسی ہے تا ہوا انہوں مجھے گھر جو ایک فرد تھی بھی ہو سبکہ پہ رہاں تا ماں عوامی آواز چلی بھی انوارن جو تھو رائے تو آئے ہاں جن مجھے ساتھ تھی سندھ جے اگوان ہے قومی جدو جہد جے ہیرو نظیر عباسی شہید ورسی جے حوالے سا ہی پروگرام رچھو آئے سندھ جی قومی جدو جہد میں نظیر عباسی ہے ساں جکے مونین گھاریا ہوئے مجھے زندگی ہے جو تمام وڈوہم سرمائے واہن جنہیں اسنے سے میں مجھے پیرٹ پورو چھو نظیر عباسی اسنے سے مرکزی صدر چھو نظیر عباسی اسنے سے جو پنجوں مرکزی صدر چھو پیروں مرکزی صدر ہوئے جام ساکی بیو مرکزی صدر ہوئے مہر حسین شاہ ٹروں مرکزی صدر ہوئے آمن خان جمالی چوتھوں مرکزی صدر ماہ ویس پنجوں آخری مرکزی صدر شہید نظیر عباسی تھیو انہی کھاں پہ ترقی پسند شاگردنی ہوتا ہے کہو شاگردنی جو کا تنظیم آئے کہ پاکستان لیول سے منظم کجی تو ڈی ایس ایف جو بنیاد پہ ہو جہ میں نظیر عباسی تمام گھرمی سرگرمی ساکم کہو نظیر عباسی جد و جہتے مختلف دوستن کتاب لکھے آئیں نظیر عباسی جو دور ہوئے وہ فوجی آمر جنرل زیاؤلہ جو دور ہوئے جنرل زیاؤلہ جو دور میں سجے ملک میں جمہوری قوت ان کے ترقی پسند قوت ان کے سختی سا کچھلے ہوئے ہو جہ میں مان کے سیاسی ورکر ان کے صحاف ان کے عدی بن کے کوڑا ہیاں ویاں سزائیوں ڈینیوں میں ہوں پیڑے دور میں کم کرن جو کہا وہ اتہائی دور تھے تو حقیقت یہ آئیت نظیر عباسی جہاں سا سبیت ہو رہا آئیت آئے ہوں جو نظیر عباسی انہاں رکھی صورتال میں عزیت گاؤن میں ہوندے کے نظیر عباسی جہاں دوستان جہاں ڈالا دینا نہ ہنا کو لیٹریچر جہاں بارے میں کا انفرمیشن دی نی ہی ثابت قدم رہو اے اڈولت ہی کرے انہاں جہاں بیٹھو نتی جو ہی ہوتھی ہو سہو پانچے اصول اے پانچے مقصد تھا وفاداری کرے شہید گئے ہوئے ہو شہید نظیر عباسی پانچے مقصد پانچے پرچار اے پانچے نظریہ جہاں کرے ہمیشہ زندہ اے قائم در قائم رہن دو نظیر عباسی سندھ جے پوریتن سندھ جے شاگردن سندھ جی انقلابی جدو جہاں جہاں ہمیشہ یاد رکھو بین دو انقلابی طریقے کار یہ ہوندو تو جک کے مزدورہ مزدورن جو استحالت ہوتے تو مزدورنی فیڈریشن مزدورن جا لیڈر انہاں سا رابتو آئیں انہاں مختلف وقت انتے انہاں میٹنگ کرن انہاں مسئلہ پوچھن انہاں جہاں ایشیوز کے جہاں کھڑن انہاں جہاں ایشیوز کے جہاں او بھارن یہ ہارن جہاں جہاں بٹے سسٹم جہاں مسئلہ ہوں دا حرم کے بیدخل جہاں مسئلہ ہوں دا آیا انہاں میں جہاں سپٹ فیڈر میں ہارن جی جہاں جدو جہاں تھی انہاں میں جہاں ایسا باقایدہ کی سان نظریہ ناکہ پانی گھر واری کے حمیدہ کے موقع ایسا باقایدہ کی سان نظریہ ہفتو شادی ہوں ہفتو پوچھے کاسا وہاں مائی ہوتے گرفتار تھی ہوئی ہے انہاں کھولی کے میں گرفتار تھی ہوئی ٹھو جے انہاں جہاں گھر واری ہنہاں بھی نہیں جہاں تندہ میدی کان لاتھی انہاں کسم جو انقلابی ہوں دو گھر میں بھی انہاں جہاں 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 پہ کھا تھا نکو کہ ہرنے مون پہ ملایا ہتھانتے میدی لگی پہ ہوجے جہ دو جہاں میں ہلنے کریپ ہوں بھی پٹ فیٹر جہاں رہنے تھی ہو گولی ہلی ہوتے تمام وروں انہاں تشدد تھی ہو انہاں کے بیدہ خلقے ہوئی ہو انہاں جو انہاں لیڈ کے ہیں گھر واری کھا بک چھے تو تو لیڈ کر پان گرفتار تھی ہو گھر واری بھی گرفتار تھی ہوئی ایڈی ترسان ہو ہو نجو جو جو اسٹائل ہندو کم کرنا جو تو باقایدہ کی سان نکوڑو جو جو دعا ہے پریکٹیکل مانوں باقایدہ کی سان مانوں باقایدہ کی سان نکوڑو جو دعا ہے پریکٹیکل مانوں باقایدہ کی سان نکوڑو جو سگیوں پر اسٹا سال کیوں تو تھی ایکسپلائیٹیشن کیوں تھی تھی سرپلس ویلیو کیوں تو اٹھائے مزدور جگہ ٹیبل تو اٹھائے پیو انہاں جو سرمایہدار کیتری لاغت تو کرے سرمایہدار انہاں کے کترو تو جی سرمایہدار صرف انہاں کے اترو تو جی تو مانے کھائی سبتے والی کمتے ہیں چی انہاں کے لوگو زندہ رکھانے جو لائے مانے کی مانی تو جی پیو انہاں جو جو حق ہے وہ انہاں کے کون تو جی سرپلس ویلیو انہاں جو محنہاں جو پیدا تو جی پیو انہاں کی نتھو جی پیو تو باقایدہ کی سان ورکرسی تربیت کند ہوئیو تہاں تہاں پانجی پیدا تو انہاں سرمایہدار حصو چھون تو رہے انہاں ترسان ہو مانوں کے لیے کاسا سمجھائیں دو انہاں ترسان جی کا سمجھائیں دی ایکسپلائی ٹیشن آہے چاہاں اس ترسال آہے چاہاں اس ترسال کی دھوتے پہ اس ترسال کی روک یہ کیاں اس ترسال کی روک نہیں دا سی یہ جو ساں سیاسی پارٹی جو حصو بن جنہا سی انقلابی پارٹی جو حصو بن جنہا سی ایڈی صورت میں ظاہر ہے اہتہ آسائن کے روکے سگنا ہی پانجی حکوڑی سگنا سی انقلابی ریپڈ قسم جا انقلابی انہاں طریقے کار ہوندہ این مانوں کے انہاں کے مطمئن کان مانوں کے سمجھان باقا دے انہاں کہیں دو ہو کلاکن یا کلاک آرگومنٹس کرے سکن دو کلاکن یا کلاک سکن دو کلاس چیکن سے مانوں جاوی بٹھن دو اسٹڈی سرکل کرائیں دو سجنہا تو ان قسم جو 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 انقلابی مانوں ہی 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 رجی کریں ہاں سمجھا دو تو ہی ہی رجی کریں ہو جیا تو یہ کمنٹس پارٹی ختم نہ تھیا وہ کمنٹس پارٹی کے اجو بٹھی یہ لیا پر ہی جو کہ تاغوتی قوت ہو ہیں جو کہ استثالی قوت ہو ہیں سامراج نواز قوت ہو ہیں وہ شاید ہینا وقت تھا تا ہی بھی انہاں کے احلن کون جنہا ہونے جو انتان نا کہتے نہیں کہتے انتان چاکان تھے ہیتے مزدور جی دو جی دو جی دو جی صدائی تے کمزور رہیا دیکھنے ہیتے مذہبیت دی جی کہا ایسا گھڑی جی کہا آسرا ہانے جی کو کمنٹس پارٹی نہ ہو جنے جی کرے ترقی پسند کوا تو نہ جنے جی کرے ملائیت زور وٹھی ہویا جاکھے جنکھے جتی وڑے تو پی اونکھے فتوارے ہی ماریں تھا سمجھے جنہا تو دوزہ کے جاہے مالک تھی وٹھائیں وہ وٹھا دا ورہین پیا جے کھے وڑے جے مشل خان جو تامی سال وٹو ظاہرت کا انقلابی پارٹی ہی ارنا ہے انقلابی پارٹی ہو جیا تا باقید سان اتھی کھڑی تیا اہنن میں یہاہ متکان تیا ان زمانے میں جنہیں تے کمنٹس پارٹی مضبوط ہوں دی تا یہ ملہ پانے کے کامریڈ سڑھانے دے مجبور ہوں دا جیسا عظیم جذبن جے دھاگن میں گنڈیا لوگ جے کے انقلابی جذبہ کھینہن کے طبقاتی سماج جے ظلمہ بربریت جے شکار غریب مسکین مانن سا منسلک کریں گنڈی نہ ہوا یہی سبب ہو آج ان شہید کامریڈ نظیر عباسی کے مارکسی لینی انقلابی مکتب فکر سا جوڑے سندس باشعور چمکندڑ اکشن کے اینڈڑ پوریت انقلاب جی صدا جگ مگائندڑ انقلابی مشلن میں تبدیل کرے چھلے جے کے سندس آئندے کے این انقلاب جو روشن رستو بڑھائے چھلی تھا سندھ میں انویے سو اونہ تر اسویہ میں ووٹر لسٹوں سندھیہ میں چھپرائن لائے عوام اندر تحریک حلی رہی ہوں جہ میں سندھ جا وطن دوست عدیب شائر دانشویر اگوان دوستن جو کردار ودا کرے رہا ہوا اکھین زبردست کامیابی حاصل کی رہی ہوں سندھ ماروڑا ایسٹوڈنٹ فیڈریشن پین انہیے تحریک میں سرگرم کردار ودا کرے رہی ہوں جہ جو اگوان لالا قادر ہو شہید کاملیٹ نظیر عباسیہ پہنچ سیاسی مستقبل جی شروعات سندھ ماروڑا ایسٹوڈنٹ فیڈریشن جی رکن بند جن ساکھے ایترو تشاندار وانداز میں سیاسی سرگرمیہ کئی جو کھیس بہرے و بہرے و گرفتار کرے جیل اپانے ہوئے کچھ ساتھی معافی نامالکی آزاد جا پر نظیر عباسیہ اٹل ایترو تشاندار ایسٹوڈنٹ فیڈریشن ایترو تشاندار ایسٹوڈریشن ایترو تشاندار ایسٹوڈریشن ایترو تشاندار ایسٹوڈریشن انہیں ساگر ہیدر آباد شاہ گرد ہیں میں مہر علی شاہ مہر حسین شاہ جدا ہوں گے میں مہر علی شاہ گیا ہوتے ہیں پہنے نظیرہ باشی سے ہوتے ہیں پہنی ملاقات تھی گھر ڈسکشنس پر دیگر کتاب پڑھنے ہوتے ہیں پہنے نظیرہ میں کھڑی جیاں تھی نہیں کھڑو تجسس پہنے میں ہوتے ہیں سندو جاہاں مسئلہ بیاں پہنے جائیں گے پہنے سماج میں برابری بیا ہے ظلم بیا ہے یہ مسئلہ آخری حلقییں تھیں پہنے انہیں اکتم شاہ کار تھا ماروڑا سٹوڈنس فیڈیشن موند ہو جہاں جہاں ہم دردیوں پیپلز پارٹی ساہوئیوں پر پہنے میں ہی بحث مبائی ساتھ اور لٹرچر پڑھنے پہنے میں ہی جی لمی خاص کرے میر تھے بیسانے بحث ڈاکٹر ارباب سان بحث آسان سان بحث گر جی پہنے میں جی لمی ماروڑا سٹوڈنس فیڈیشن چھتے سندنے سٹوڈنس فیڈیشن مارے ہو انہیں گا پہنے اکٹویو اکٹویو تو ہوں پہرے ہیں بھی ہو پر پوری جو سنڈنے سٹوڈنس فیڈیشن فیڈیشن میں جو کوئے ناکٹویو سوورت ہو پر پورے سوورت ہیں محنتی ہوندو کمیٹیڈ ہوندو سنسیر ہوندو ودای کان ہوی جی جی کی اسائنمنٹ دیندہ ہوا دوست یا جماعت پوری کندو ہے پڑھنے سانگروں گرہ پڑھنے بھی شروع کئے ہو چاکرانتا زمانے میں ستھا لٹریچر بھی چھپ جاڑے ہو انگریدیہ کان سوائے اوردووں میں سندھیا میں ستھا ستھا کتابے آئے پڑھے آئے متاثر تھا انہوں نے اقاقت موتای بھی کہ پارٹی پانے بھی لٹھو سندھنے 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 میں اگن سے فرم میں کھڑی آیا سندھ نیشنل سٹوڈنٹ فیرے سے چاہ کرنا دیکھنے نظریاتی جماعت آئی انہیں زمانے میں واری انہیں جو ہم درد یوں نیشنل عوامی پارٹی ساں بے ہوئی ہوں نیشنل عوامی پارٹی میں زائر آتا ہے اکڑو جدہ اکڑو ترکی پسندھل کو ہوں دو جگہ کو کمیونس پارٹی وارن ساں لگا پیل ہوں دو کمیونس پارٹی وارن ساں بے نظریاتی بے ہو محنتی بے ہو سنسیر بے ہو کچھ کرن بچاہے بے ہو انہیں جے کرے جکو سوئی انہیں میں تجسس بے ہو تشکیق بھی تکو جنہ کو چھنکا پے کچو جنہ کو چھنکا پے تو انہیں زمانے میں کو اکڑی سٹھو کے ڈکیڈر نکری آئے ہو جائے میں نیرن جن بہوندو ڈاکٹر گھنشام ہوندو ڈاکٹر گھنشام ہوندو ڈاکزی سلیم اکبر ہوندو تو ہڈراباد بے دوستہ بہندو سوہیل سانگی تغییر پرانو ہوندو انہیں گا سوا آرف پاشا ہو حلال پاشا ہو این بہابی کافی دوستہ ہوا سٹھو گروپ ڈاکٹے ہیں آئے ہو انہیں صاحب ساہے ہیں جکو سو بے نظیر پنجی جائے پہنٹ اٹھا ہی میں تب کہیں جتے کے تیویو بھی سائی اور جکے بے تاریک ہوں جتے بے ہوں دیوں سندھ میں یو ان بلوچستانا میں بے تاریک ہنکوں ہوں دے ہارن جھوں شہید نظیر عباسی سانگرد مکمکیوہ سندھ نیشنل اسٹرون فوڈیشن میں یاد تو کئیوں انہی جوں گالیوں تو سچ مجد رون تو اچھی وجہ انہی جو اخلاق انہی بھی گالتا ہے جنہی بہر تین دا سے کتے میٹنگز میں یا اوتے کمرے میں یا بہر کتے میٹنگز میں بہر تین دا سے تینہی آواز براڈو سٹھو ہوں دو اسپیشلی رفی جا گانا ایڈا سٹھا گائیں دو جو مکھی دو نے گانو ہکڑو گائیں دو پنجرے کے پنچی تیرا درد نہ جانے کوئی انہی دیتا انہی دادھو مل کو حاصل ہوں دو اکسر اسا جے پروگرامن میں انہی میں کڑے گئے اسا فرماش کا اندہا سے کمرے ٹھانے میٹنگ ختم تھی آنا سا ہے کلام بدا ہے گانو بدا ہے پر مونجو فرماشی آن دیئے اتروں سٹھو مانوں اتروں سٹھو گل بیاری یادی ہوں جکے موکے پرسنل یادی ہوں یادن جو اہن گالی ہوں سرکار کے ڈرپ ہوتے ہی کجو نا کجو کندو اوہ جنی شہید ہو مونجو امتحان ہو یوں فائنلی ارجو میڈیسن جو پیپر ہو اسا کہ امتحان حال میں خبر پہی تو شہید تھی ہوئے پیپر جو بائی کارڈ کے حصے پہ پر پروفیسر محمد عظیم علمانی چوتر نہ دا بائی کارڈ کندو ہوں ہی تو ہاں بس سالہ لیٹ تھی ہوئے ہو بھوٹے صاحبے شہاد جے کرے یا بے کرے لیٹ تھی آئے ہو تاہاں کے اٹھا ہتر میں نکلنو آنا اسی تھی ہوئے ہو لیٹ 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 تاہاں وری لیٹ تھی ہوئے ہو بائی کارڈ تاہاں کے جے کو نارا ہننا آنا تاکی نو کرنی ہوتا ہوئے جے کو کرنی ہوتا ہوئے ہو امتحان حال میں پوووے ہی ہے دکلا کلا خوابو وریوے ہی امتحان دیو پوو ساں کمینس پارٹی جی قیادت جامسا کی جی حصیت میں گرفتار تھی ہو جامسا کی امام والی ناظرشت جے کائے سا وہ جلاوطن تھی بھی ہو جے کائے سا خدرو جلاوط نہیں انہاں پو تقریبا جے کائے سا جو جکو کمینس پارٹی جو قیادت جو معاملوں ہوئے ہو وہ نظیر آباسی جے کولن دے چی ہو نظیر آباسی کے انہے جے کرے انہے زمانے میں جے کائے جیو پولٹیکل سیٹویشن ہی انہے جو پولٹیکل سیٹویشن میں بھی نظیر آباسی جے کائے سا ہوا اہمیت وارو لیڈر ہوئے ہو شاکرانت ہے ہیڈا آئیں جو کاسو افغانستان میں سوشلسٹ حکومت جے کاسا اچھی بھائی ڈاکٹر لاجیب علاجی شکل میں آئیں ہیڈا ایران میں امام خمینی جی صورت میں جے کاسو سامراج دشمن انقلاب آئے ہو امریکی سامراج دشمن ٹھیک ہے انڈیا ہوئی انہوں نے سیٹویشن کے ڈاڈ ہوئے انہوں نے جے کاسا سنسٹیو ورط ہوئے تانے جے کاسا جنرل شاہ جنرل زیاری حکومت تا انہوں نے دوران اسانی ایکٹیوٹیز جے کئے ہوئیوں وہے بلکل جے کنسے پیورلی جے کنسے محبی وطن کے سمجھے ہوئیوں اے ایسا ہیتے انقلابی تبدیلیان پہ چاہیے اے انہوں نے ساں گڑو گڑ جے کاسا جے کھا سرنی تحریکے ہی انہوں نے کھے بھی جے کواہ گھر بھی جے کواہ سو اکتے پہ이고 دایا ہوا نظیرbacks peu سرنسٹریوٹس جے ک葉 دموکریٹک سرنفیریشن ہی انہوں نےقیے وہ نہیں لیڈ پہ کے ہو تا مختلف جے کہ فfreiٹیز مزدورن جو جے کو اللیبر فریدریشن ہی انہوں نے کھے بھی جے کاسا پہانو لیڈ پہ کے ہو تا مختلف جے کہ پارٹی جے جے کی فروہنٹ ہوں دا سٹوڈنٹس جی حیصیت میں آپریشن شروع کرے دنوں تو انیس سو اسی میں جی کو انہیٹری ہے جولائے تھے مکہیں کمالوار سی گریفتار کے وہ نارتناز باواد ماں ہوں تے ایسا ہوں انہیں زمانے میں اکڑو نلڈو گھروں دوئے جی میں جی کا سرخ پرچم آئیں بیا انقلابی جی کے ان سے رسالہ میکزین صبح چھاپے پمپلیٹ چھاپے مختلف مانوں نے پہنچا ہے نا آزے جا کانتے اخبار ہوں دے سنسر ہوں دی تمام گڑی آئیں اخبار ہوں جی چھاپے ایسا پرچم آئیں چل جائے مشہل جائے وہ چھاپے ایسا گھنٹ سے وہ بریندار تو اسا جو پرنٹنگ پریس ہوئی تقریباً تو اتے انہوں نے چھاپو لوگ آئے ہو پہرے دیتے مکھے ہیں نظیر کے گریفتار کے گریفتار کے ہوں بے دیتے پروفیسر جمال نکوی کے آئیں شہید نظیر آباسی کے جو گریفتار کے ہوں گریفتار کرے انہوں نے کہا پہ رہا ہوں اٹھ ایتر میں گریفتار کے ہوں کولی کیم کوئٹیاں میں رکھی ہوئی ہوں اتے پہ انہوں نے زمانے میں تھوڑی گھنی ہائی کورٹ کے جی کا ایسا جرسٹیکشن ہوئی ہے پاورس ہوئی ہے تدہ انہوں نے کہا پہ امچاز بھی لے جی جی کہا سنا کسٹڈی میں ہویا سے وہ نمال کرنل ہوئی ہے انہوں نے ہیار منیوں بھی آئے مختلف ٹی وی چینلز سے تاکڑو ساجد ہوئی ہو انہوں نے کہ تشدد کوئی مہجو انہ میں کوئی واسٹو کوئی پورنہ کے ساجد کے ساں کورٹ مارشل کہوں سے مارا جو انہوں نے کہا نوی ہوئی ہو این ہی ہوئی ہو فلانو جن کوئی تا ایڈی ترسان نظیر باسی کیے ویجے ٹارگیٹ کرے ایک انقلابی کمیونسٹ انقلابی جی حیثیت میں انہوں کے ٹارگیٹ کرے جی کہا سو وہ قتل گئے ہوئی ہو تشدد جو نشانوں بنائے ہوئی ہو آئی ہو نا کبول کرانے پہ چاہیوں تا چیزیں تاہا ملک دشمن ملک دشمن کاروائی ہو سا ملک دشمن کاروائی ہو سا ملک دوستی باری ہوئی ملک دشمنی تاہاں داکے ہو پہ جمعوری حکومت جی کہا سا بھٹے شہید انہوں نے کہ ختم کرے انہوں نے تاہاں کبزوں کرے ویٹھائے ہو تاہاں کابز تاہاں آئے ہو اساں جی کہا عوام جی گالا عوام جی کہا رایا انہوں نے جو تاہاں کا احترام کرائے نہیں تھا چاہیوں پہ ایڈی صورت میں جی کہا ساہاں انہوں نے اٹھنڈہن دیا جی میں نائن تاریخ تے انہوں نے تیز جولایا جی ساں گرفتار تے آئیوں اٹھنڈین اندر انہوں نے ریپیلی تشدد کرے جی کہا ساں خفیہ تاریخ تاریخ ترابہ ہے ماں سمجھا تو تو نوجواناں میں یا اسپرٹ اچھی ہویا نوجوان جو ذہن جا کوہ سو انقلابی آیا وہاں انقلابی سوچ رکھن دا پیا تاہاں فیس بک آتے پر سندہ ہو دو تو ملائیت کے اہیں مذہبی پڑھے نہیں جی مذہبت تھا کن نوجواناں انہیں جو شکار نا ہے نوجواناں ان نوجواناں ماں سمجھا دو پانجو رہوں پانا گولے پیو انقلابی رہوں تے ہوئی اندو یہ نوجواناں انسان ملائیت سان ٹکرائیں دو ملائیت کے ود میں مجھے گو ٹفڈ نہیں دو یا جنگ جنریشن جی کا آئی آئے وہ آئیں دی وہ آؤں ناکہ جی کاسا ٹکرنی دی ملائیت جی کا ایسا ہوئی تے نچھائے بھی ایسا ہم پرمی دائیوں تہی انقلابی جدو جد جکا وہاں تا سلسل سا ہاں لیتی بھائی تہاں لے ٹون دو تکریں تے چار مارچ جو پروگرام دات ہیں تا سب ہی جکے بھی پرانا انقلابی ہیں وہ اجی بھی انٹر کننیکٹیڈ ہیں انہیں کبھی ساں لاغا پیلن سب ہو جکین سے ہوئی اچھی دا ہون جن پیا پھر ملائی یو کون دو دو پہ تے کڑی پارٹی ساں تعلق دو رکے بھی جکے بھی لیفٹ اوریونٹیڈ ہیں سب ہی گھر جی دا ہون جن پیا اہیان را کوب ایشیو دو تھے پیو تو مجھے خیال میں پارٹی نہوچڑنے جی باوجود انہ تے ایسا متحدثی تھا ہون جو منظم آئے ہون سا ایسا جو کم یو آتا یہاں کہنے کہنے طریقے سیارشو کھڑنی لی ایسا نہوچڑنے جی حوالے کند آزے بابا ہنے اینکے کھڑو ایسا نہوچڑنے جو کھڑو ایسا نہوچڑنے جو کھڑو ایسا نہوچڑنے جو کھڑو چہڑا سوچڑنے جو کھڑو ایسا نہوچڑنے جن راوڑے یہاں. کب اسیلی ملوی ڈای اور یہاں۔ پیچی کسی ڈگی حر mandورانات اگر ہے کسی جو دیشترین جایتا ہے اسیلی ملوی نہیں کنید اسیلی ملوی دیشترین بائیں اسیلی ملوی tyای اگر اگر ملوی پیچی کسی نیام ملوی تخلید میران اگر طرح ملوی تخلید یہ جی سالوں نے پیدا تھا کہ یہ اصلی مولوینا ہے تبیو سال اکتامنے دے چاہتا وہ کہہ رہا تو سالا چاہتا پوکارن جاہاں سا کیا یہ نکو سرو احتیاط کہہو تاں کہ غریب کونی جو خالدہ تھے تاں کہ غریب کونی جو خالدہ تھے تو توڑھو کونی جو خالدہ بیگری گال رہے ہیں چون دو بھوک میں تھے کچھری میں گال رہے ہیں تو دے ہی کیکری ہمرا گال رہے ہیں کہ یہ کتاب دارا لگیا چار میں نے کہا کہ وہ کتاب نہیں آنا کا جایا کتاب لکھو کتاب لکھو حالتوں بدل جیو بیو کتاب لکھے مری حالتوں بدل جیوانے ٹو کتاب لکھو آخر جانے چار پنج کتاب تھا تانے اللہ تعالی مان جے سمیں یہ کم آئے ہو سانا ہاتھوں بدل جیوانے مطابق کتاب بھی پان لکھو کتاب لکھو چیوانے جیوانے ہاتھوں بدل جیوانے جیوانے کتاب لکھو جیوانے کتاب لکھو پڑا جیوانے مکابل ساہب جوانے کتاب لکھو پر جسمی طاقت محدود آئے مانا وہ وقت آجا جانے جیوانی طاقت محدود تھی بھی آسل ہوتا جانے جانا اللہ محدود آئے پر انہیں آسل یہ کرے تاہاں اگتے وقت ہی جاؤ میں جسم ہوتے رہتا ہوں حکراتوں جی جیوانے خصوصیت ہوں دی جو سب کہیں کہ کچھ نہ کچھ پیغام سمجھ رہے تھے انیس سو پچھتر چھتر کراچی کی تعلیمی زندگی کے نئے خاصے ہنگام خیص سال تھے ان سالوں میں کراچی انیسٹری میں تبدیلی آئی اور ترقی پرسند طلبہ کامیاب ہوئے تو ہم بہت سالے لوگ کراچی انیسٹری پہنچ گئے پہلے ہم پروگرسی فرنڈ میں کام کرتے تھے اس کے بعد ہم لوگوں نے سن نیشنل اسٹویونٹ فریڈیشن میں شمیریت اختیار کر لی تو نظیر اباسی سے رابطہ ہوا نیشنل اسٹویونٹ فریڈیشن بنیادی طور پہ طلبہ کی تنظیم تھی مگر اس کا سارا زور سیاسی معاملات پہ تھا ہم لوگوں نے اس پہ ایک طرح کی ڈیبیٹ شروع کی کہ ہمارا جو نیریٹیو ہے اس میں طالب علموں کے معاملات بھی شامل ہونے چاہیے اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم بہت سارے لوگوں سے بحث کرتے تھے تو نظیر اباسی اس زمانے میں صدر تھی مگر انہوں نے ہمارے خیال کو ایکسیپٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں سٹویونٹ میں بہت زیادہ ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے جو مکمل طور پہ سیاسی ہوں بعد میں جب ماشنل لگ گیا اور میں ایک اقبار میں کام کرنے لگا تو نظیر اباسی وہاں آتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے نظیر اباسی سے کہا کہ ہم آپ کا انٹریویو لیتے ہیں خیر انہوں نے وہ انٹریویو دیا مگر انٹریویو جب حسن جاوید ہمارے دوست نے لکھا جس کو میں اعلان میں کام کرتا تھا شائع کیا تو ہم نے اس میں نظیر اباسی کی صرف طالب علموں کے معاملات سے مطالق باتیں دی یعنی سیاسی باتیں بالکل کم کر دی اور کوٹا سسٹم کے حوالے سے وہ زمانے میں بڑی ڈیویٹ تھی کوٹا سسٹم کی کراچی سے مطالبہ ہوتا تھا کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے انٹیئر سن سے مطالبہ ہوتا تھا کوٹا سسٹم برقار رکھا جائے تو اس کے حق میں جو اقلی دلائل تھے وہ نظیر نے دیا اس انٹریویو کے اندر اور وہ چھپا جب چھپا تو بہت سائے لوگوں نے ہم لوگوں پر تنقید کی کہ آپ لوگوں نے کوئی نئی چیز دے دی اس کے اندر ایک کے پہلی بات ہے کہ نظیر بجائے انقلاب لانے کے طالب علموں کے مسائل کی بات کر رہے ہیں فیسوں میں اضافی کی بات کر رہے ہیں نئے ایکالوجز بنانے کی بات کر رہے ہیں ہاسٹل بنانے کی بات کر رہے ہیں مگر نظیر نے اسے اپریشیٹ کیا اس نے کہا نہیں یہ ہمیں شہروں میں یہ والا موقف اپنانا چاہیے اس کے بعد جب ہم لوگ لاہور گئے آل پاکستان پروگرسیف آلائنس کے جلاس میں شرکت کرنے تو وہاں بہت سارے خیالات تھے پورے پاکستان سے بائے بازو کے طالب علم دہنوما جمع ہوئے تھے اور مختلف قسم کے خیالات تھے اس زمانے میں خاصہ کنفیجن تھا سیاسی فضا میں بٹو صاحب کے خلاف مقدمہ چلا تھا جنرل زیاد کی حکومت کی سختیاں جاری تھی تو وہاں جو سب سے اچھے خیالات کا اظہار کیا وہ نظیر عباسی نے کیا ایک تو دوسری بات میں یہ نے دیکھی کہ نظیر عباسی کا ڈسیپلن میں نے یہ دیکھا کہ کبھی کبھار وہ خود کراچی میں پریسلیز لے کے آ جاتے تھے اقبارات کے دفتر میں میں خود اعلان اقبار میں کام کرتا تھا تو وہ آئے مگو انہوں نے بلکل اس بات کا کوئی اظہار نہیں کی اپنے چہرے سے کہ وہ مجھے جانتے ہیں تو یہ ان کے ڈسیپلن کی بات تھی وہ سارے اقبارات کے دفتر جاتے تھے اور اس طرح خبر چھپتی تھی تو یہ میں نے نظیر عباسی کو دیکھا کہ وہ بہت جلدی معاملات کو سمجھتے تھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور بہت آرام سے اتمنان سے باتیں کیا کرتے تھے ہم لوگ کی خاصی ان سے باتیں وہ بحث و مباہثہ ہوتے تھے نوجوانی کا دور تھا تو ہر موضوع پہ ہم لوگ بحث و مباہثہ کرتے تھے ڈاکٹر جبار تنویر صاحب حسن جاوید ہم سب تو نظیر بہت بردار سے ہماری باتیں سنتے تھے ہم لوگ بہت زیادہ بعض اوقات تنقیدی روائیہ بھی اختیار کرتے تھے مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نظیر نے اپنے دلائل تو مضبوطے سے دیئے مگر کبھی غصے کا اذار کیا ہو یا ہماری باتوں کے بعد وہ دوبارہ ہم سے نہ ملے ہو تو یہ ان کی ایک شخصیت کا خاصہ تھا نظیر باسی تاریخ جو ہے کوئی اڑو تسلسلہ ہے جیکنے ماں یہ چاہتا ہے انقلابی تاریخ جیکنے لکھی بنیے تھی انہیں میں حسن ناصر انیو سو سٹھ میں شہید تھے تو انہیں کھاں پوبری نظیر باسی کے انیو سو اسی میں شہید گئے ہو جائے تھو سو نظیر جو کردار نظیر جی سوچ نظیر جی شخصیت جیکنے ایسا دیسوں تا گھن رخی بے آہے پر جیکنے ہونکے دیسوں تو ہکڑی جائے تھے بیٹھل جامت پانی امانگور آہے او آہے انہیں جی انقلابی سوچ جہتاں جہتاں ہو ہک رتی جے لائے بہیدے ہو دے کو نمڑیو تونے جو کھڑی ہوناکے تمام گھنوں ٹارچر کئے ہوئے ہو تمام گھنوں تشدد جو نشانوں بنائے ہوئے ہو پر انہیں جے باوجود نظیر باسی پہنجی کمیٹمنٹ دے قائم رہو ایڈا گھٹ مانوں ہوندہ ہیں جے کہ پہنجی جدو جہت جے تسل سلکے سمجھے دا ہیں اے انہیں جے لائے جے کوہیسو پہنجی جان جی قربانی بڑی ویندہ ہیں نظیر باسی انہان محمن ماہ کو ہوئے ہو اے نظیر باسی جے کوہیسو جنہیں شہید تھے ہو تو انہیں ٹائمتے مکھے ہکڑو شہر ذہن میں آئے ہوئے ہو اے اوہی ہوئے ہو تو اساں ڈرگراؤنڈ ہوئے ہو ماں ڈرگراؤنڈ ہوئے ہو اے نظیر جی والدہ اے ماں ایڈا جی راتی اساں اسٹیشن تے وہا رات گزاری سے ماں انہیں امر کے رسان پہ تو انہیں امار جے اکھن میں ہلکا ہلکا گوڑھا بھویا اے جو انہیں پہ لگے تو انہیں جا اکھن جا گوڑھا باہر گھٹ پہا چا نہیں ہو پیاں دی پائی بنی انہیں پڑھے لو رہا تا ہی پر انہیں نزی رکھے ایڈو پڑھے ہوئیو ایڈو سمجھوئیو جو ہوا پہ جے پٹر جے شانکے ایڈو اتم پہی سمجھے تو انہیں جے لیا گوڑھا وہاں اے انہیں بجے کوا سو ڈکھیا پیا لگن ماں انہیں ٹائم تے ویٹنگ روم میں ویٹیا مجھے دیا ننڈڈی زرکا جے کا ایک سال ٹرن مہین انہیں جے انہیں ٹائم آتے گھمیں پھرے پائی ماں انہیں ٹائم تے اکڑو شیئر چاہے ہوئیو جکو ماں نزی رجی بھاج انڈالے ہی نا وقت منصوب کا یہاں تھی تا سولی ساری گاڑی چھو سولی ساری گاڑی چھو سیجہ پہ خیٹ سنگھارے اللہ بچڑوا یہاں ہونے جے ہیرت جی گالی آئیں ہونے جے طبقہ کھاں باہر گالی پر ماں سمجھاتی تا نزی رباسی کہ ایڑے کاروان جو ساتھی ہوئیو جہیں طبقاتی نظام جے خلاف جے کوئی سو جدوجہت کرن پہ چاہیی جہیں ہیتے محنت کش کے ہارن کے مزدورن کے شاگردن کے عورتن جے مسئلن کے سمجھو پہ سمجھیں پہ تا اسان جے کوئی سو جے کریں اسان جدوجہت کندہ سے تا اسان جو ایندر نسل انہی اکھاں ودھی کب ہوگین دو انہی جے کریں ہن سب بھوگناوں پہنجے سرعتے کئیوں پرہکڑے انقلاب جے خوبصورت خواب اکھے سا بھیانے آنے جے لائے یہاں ایک اللہ گال آئے تب وہ اکتے ہلی کرے کچھ بھی تھیو کھنی کرے پارٹی تھوڑو ماتھی تھی وئی پر ماں سمجھیں ہاتھی تا نزی رجی جدوجہت این نزی رجو نزریو جے کوئے قائم دائم آئے نزریہ کریں وہ ٹوٹن دانہ ہیں نزریہ جے کیا ہیں سے جوڑی دا ہیں این جنہیں مانھوں ہکڑو حالٹن کھاں تنگ تھی دوا جنہیں فرسودہ نظام میں پہنجو پانت ظلم ہیں جبر بربریت برداشت کندو آئے تنہیں نزی رجیڑا ہیرہ انہیں جنہیں مائندگی کندہ ہیں این ہو لاؤو ضرور پھاتن دو مکہ انہیں گال میں یقین آئے چھاکان جو نزی رجی جے کا شہدہ تھا نزی رجی جے کا قربانی آ اوہا اسا سبنی کے ان یہ ڈکھے وقت میں جوڑے تھی اوہا اساں کے یہ درس دی تھی یہ سکھا رہے تھی تا جیک نے تہاں نزام خلاف وڈو تھا جیک نے تہاں پہنجے تبکے جے گال کئو تھا تہاں چاہو تھا تا یہ جو کوئی تبکاتی نزام آئے انہیں کے ختم تھیان کھپے آئے اساں کے ایک انقلاب جو تصور جے کوئی اور exclusion انہیں کے خوبصورت انقلاب بنا ہے حقیقت میں انہیں کے آن جے تو میں سمجھانا ہوتی تا نزی رجی جدو جہ جی اجب رہنمائی کرے تو اساں جے سوچن جی اساں جے فکر جی اجب رہنمائی کرے تو نزی رجی رجی معنوں جی اساں کے ضرورتہ ہے نزی رجی رجی کارکنوں جی اسان کے ضرورتہ نزی رجی رجی لیڈرن جی اساں کے ضرورت آئے ایمہ سمجھانتی تو نوجوانن کے اجو جے دور میں یو شعور اچھی چکوا اجو جے کے حالتوں آہن انہیں میں ایساں کے نظیر شدت اساں انہیں جی کمی محسوس تھے تھی جیکنے نظیر جی پارٹی ہو جیاں نظیر پانا ہو جیاں تا شاید اجو اوہی حالتوں نہ ہو جانا بیو ماں تاہاں کے تھورڑی ہکڑی گال بودھائیں دی حلاں چھاکان جو اساں چاہیوں تھا ماں بحیثیت ظاہرہ نظیر جی ظالبی ہوئی ہیں انہیں جی ساتھیانی بھی ہوئی ہیں اجو بھی ماں نظیر جی ساتھیانی آیاں ہیں ایمہ تاریخ جی انہیں حقیقت ان کے درست کرن چاہیان تھی ایمہ انہیں جی گواہی دیاں چاہیان تھی اوہ آئی آئے تا نظیر جی شہادت موکہ ایک دھجائیتے پڑھے ہو تا نظیر پاسی جو موت یعنی انہیں کے سزائے موت دینی وئی پر نظیر کے سزائے موت دینی وئی نظیر کے تمام گھنوں ٹارچر کئے ہوئے ہو اے انہیں کھاں پو رات جے اندھیرے میں ونی کرے ہونا کے سخی اسان جے قبرستان میں دفنائے ہوئے ہو سبو جو اسان کے خبر پئی تا نظیر جی شہادت تھی وئی انہیں جو مطلب آئے تا نظیر جی ڈیڈ پاڈی اسان کے ندھیر نہیں وئی نظیر لاوارس نہ ہوئے ہو نظیر پہنجے وارسن وارو ہو نکل مطلب آئے دفنائے ہو行 اے انہیں جی پارٹی سبکاں وڈی گالہ آئے تو انہیں جی پارٹی ہوئے پر انہیں سبنی کھاں خوف زدہ تھی کرے انہیں وقت جے حکمرانolla جے قائس نظیر کے رات گے اندھیرے میں دفنائے چلیو تو انہیں گال جی یا یہ سمجھانے کھپے تو نظیرہ جی شہادت آئے نظیرہ کے صدائے موت نہ ڈینی وئی ہی اے انہی اکھاں پو نظیرہ جی ڈیڈ باڈی اسان کے نہ ڈینی وئی ہی پرہنہ کے جو قوارات کے اندھیرے میں دفن آئے ہوئے ہوں مکہ یاد آئے تو انہی اٹائیمت دے بدنی ہتھا ہوئے ماں سکھر ویم مجھو بہا شفاعت مکہ سکھر وٹھی کرے ہوئے اے پو اتے مجھا ساتھی سب روڑی اکھاں پو آیا سکھر میں اسان جو ساتھی ہو بیریسٹر حسن عمیدی اے رکن دین کاسمی صاحب جھونو اسان جو پرانو ساتھی ہو وکیل ہوئے ہو ماں انہیں جے گھر میں رہی ہوئے ہم جرے ماں حسن عمیدی جے گھر رہی ہم تہکر شائر جی بے چھا نظر ہون دی آئے آئے ہنہ اوہ سجو کی سوج کو آئے سو ایک شائری مسنوی میں لکھی کرے جرمیں آگئی جے نالے سان چھپ رہے ہو جی میں سجو انہیں رات جو داستان لکھیا جے کو ہنہ مجھے چہرے تے ڈٹھو اے محسوس کہو اے نظیر جی جتوجہت کے محسوس کہو تہ ایہا ہی ہے کڑی ساتھی ہو جی سچائی جے کا انہیں ٹائم مطیب ہنہ جے کو آئے سو کونہ ڈرڈنا آئے کونہ گھبرائیں حسن عمیدی جی مسنوی کے جے کڑی جو بکھڑی کرے جی سو جرم میں آگئی تہکڑو وڈو عدالت جلائے ایکڑو ریکارڈ آئے ایکڑو وڈوی جے کا ہے گوائی آئے تہ نظیر عباسی چھا ہوئیو کیا ہو آئیں کہڑے طریقے سا ہوئیو ہنہ چھا سوچو پہ ایڑے طریقے سا ہنہ سا جو کچھ پانجی مسنوی میں لکھوا جو انہیں کھاں پو ہماری نائنٹی کھاں پو ہکڑے سلسلوں جاری رہے تو لکھا نا جو آئیں انہیں میں تمام جو کار نظیر جا دوست ساتھی لکھا دا رہیا ہیں آئیں انہیں سبنی کے کمپائل کرے نظیر جی دھیے زرکا عباسی جو کواسو کتاب لکھو جے ساو ڈائی ویسا ہڈنو جے نالے ساں انہیں میں سبنی انہیں دوستان ساتھی انجا آرٹیکل آئیں شائری آئے امداد چاڑیو انہیں اٹائی متے شائری کئی ہی تو تو نہ روئے جاں کریں فہمیداری آس جرے عدالت میں کیس حلے پیو تو انہیں اٹائی متے بند کمرہ عدالت میں فہمیداری آس جی ہوا شاہکار شائریہ آئے جے کہ آسان جے ریکارٹیں موجود آئے تو مجھے چونے مقصد آئے تو یہ حقیقت ہوا ہیں جے کہ انہیں دور میں بھی وائسز گروپ ہوئے ہو جے وائسز گروپ میں آسان جوں ننڈڑے شہر میں سید فیملی ہے جوں چھوکری ہوں جے کہ اچانتیوں اے انہیں جا ہوئے انقلابی گیت جے کہ آئے گایا ونجن تھا ہر پروگرام میں گایا ونجن تھا یہ سمجھے جے تو تک کدہیں بے انہیں تسلسل کے ماتھو تھیں دے ایسان کونڈٹھوا کدہیں بے خاموش تھیں دے کونڈٹھوا تا نظیر اباسی دراصل وہیں صدی جو صوفی شاہ نائد شہید آئے ہانی ڈسو تا چھا صوفی شاہ نائد شہید آئے چھا نظیر اباسی پر ہنہ انہ کے جوڑے ہوا چھاکان جو اکری سچائی سچائیہ کے جوڑین دیا ہے تا اینہ کریں ہنہ جوڑے ہوا تا دراصل وہیں صدی جو صوفی شاہ نائد شہید آئے ایڈے طریقے سے عاری سر صاحب لکھے تو تا عبدالباہد آری سر صاحب لکھے تو تا سندو واسیو ہی سرد خانے میں لاش کہن جو آئے جیکنے ہو پڑھ جے تا ماں سمجھانتی ہر لفظہ کھاپو مانوں کے تھو رساہ کھانو تو پہے انہیہ کھاپو وہ پڑھنو تو پہے تا ایہے لکھنیوں آہن اے انہیہ کھاپو جیکنے رس جے تا لکھنیوں شاہ کار لکھنیوں اسامتہ اجب موجود آہن اے اجتائی نظیرہ کے جے کوئی آسو یاد کہے تو انہیے نظیرہ جو جے کوئی کے سالے ہو جے کہ انہیں جا ساتھی ہویا انہیں جے کہ انہیں بیانے دینا ڈاڑے برتباری ساں ڈاڑے بہادری ساں انہیں بیانے دینا جے کہ اجب اسامتے رکارتے موجود آہن اے انہی کے نسار حسین صاحب جے کوئی سبنی بیانن کے محفوظ کہوا ہے زمیر کے کے دی جنالے ساں اسامتہ اجب نظیرہ جلائے موجود آہن علی حسن چانڈیو نظیرہ تے ہکڑو یادگار لکھنی لکھے تو وہاں کتابی شکل میں اسامت موجود آہی اے انہیے کھاپو ماں پہ جو کتاب بہزار چھو میں پیڑا جو سفر جنالے ساں لکھا تھی انہیے میں بلکل ٹرو ہوئے حقیقت ہوا ہیں جے کہ اسامت موجود آہن اسان جا بہ تمام سینئر ساتھی جے کھاپو نظیرہ آہوا احمد خان جمالی اے ادا امداد اوٹھو یہ بھئی اسان جا پرانا سینئر ساتھی آہن انہیے جنہیں پہنجو لکھنیو لکھنیو آہن تا انہیے میں بنظیرہ جو ہنن ذکر کا ہوا ہی تا ایڑے تاریخ اسامہ سمجھا تھی تا نظیر تاریخ جے تسلسل کے ہر بابتے لکھو ہونے تو اے ہر باب میں نظیر اسامت موجود آہے اے جے کہ مانوں اسامت باب میں موجود ہوندہ ہیں انہی ان کے تاریخ کڑے بناہیں مٹائیں دی اے جے اسان جے کا نظیرہ تے جے کا پہنجے کا سمجھا ہوں تھا تا سب نیساتھ ان کے سب نیساتھ ان جے تاثرات ان کے محفوظ کریں اسان پہنجے جنریشن کے یہو دیکھا رہے ہوں تو نظیر کئر ہوئیوں دراصل اسان پہنجے جنریشن کے یہو بدھائیوں تھا یہو دیکھا رہے ہوں تھا انقلاب جد و جہد انقلاب جو تصور جو اسامٹاہے وہ حقیقت تتھی کرے کریں نہ کریں ضرور نہیں دو یہ لاوہ ضرور پھٹن دو نظیر ہمیشہ زندہ آئے اے نظیر اسا سبنی جے سوچن میں زندہ آئے مرندہ اسا سب آئے ہوں ہر مانوں کے مرندہ کہ پرکے مانوں مری کرے بے موتکے مات لیندہ نظیر انہاں مانوں مانوں آئے جے مری کرے بے موتکے مات لینیا اے دنیا جے نقشے تے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہن دو اساں ہیے ہکڑی گواہی دیا ہوں تھا اے اساں پانجے اندر نسلکے یوں بدھائیوں تھا تنظیر اباسی جو کردار ہکڑو کھلے کتاب مانگورا ہکڑو انقلابی کردارا جیں کردہیں بے کہنجے آدو سمجھو تو نہ کہو جیں کردہیں بے کہنجے آدو سر نہ جھکایو ماں سمجھانتی تفاسی گھاٹ میں یا ٹارچر سیل میں اوے ہتھیارن کے زنگ لگی وے ہندو جے کہ نظیرتے ٹارچر دوران استعمال کیا ہوندہ شاید ان ان کے اوے کھولن جا نقشہ مٹائنا پیا ہو جن شاید اوے ٹارچر کا اندر مانو مری گیا ہو جن جن نظیرتے تشدد کیوں پر نظیر عجب امرہ عجب زندہ اساں سب نہیں جے دل ان میں زندہ نظیر ہمیشہ زندہ رہا دو نظیر کے سرخ سلام شاید نظیر اباسیدان کا دی زندگی میں ملاقات ہوں جی کون مری ہے اور آؤں سیونٹ تیری میں سندھی میڈی گوز اسوسییشن جو صدر وز این پائونیر پریزیڈنٹ فرس پریزیڈنٹ وز کراچی میں انہیں زمانے میں ہی جوڑا جام شورے میں انہنجی ایکٹویٹی ہے تھا وہ دن آدھی نالو مودو پو انہیں تھا پو ملاقات کان تھی ورکو کچھ عرسے گا ہم پو خبر پہی تا انہ کے مسئلے مارشل آئے دورہ میں یو شہید تھی یو آئین ڈائیڈو گوڑ چو انہیں تھے بردی کا انہیں جی مکہ ڈیپتھ میں خبر نہ ہوئی تا چھاتے ہو چھانتے ہو اتفاق دا جڑے ماں گریجوشن کرے اور پنجی اچھی نوکری کئی تا ارنا مہینہ کھن ماں میڈیگو لیگل آفیسر رہے ہوئے کراچی میں سیول ہسپیٹل کراچی جنا ہسپیٹل لائیں اباسی شہید تین جگہ انہیں مکم کئے ہو اتے اتفاق دا مکہ تا اتے مکہ بیگ گراؤنڈ ہسٹری خبر پہی انہیں میں مکہ ڈاڈو ہوں امپریس تھی انہیں یہ شخصیت کا مکہ خبر پہی تے کڑو اتے بیڈیگو لیگل آفیسر ہوں دو حسنین یار خان انہیں زمانے میں پولیس سرجن ہوں دو کیسر رسول خان تا انہیں زمانے میں گریفتار تھی شہید نظیر گریفتار جو آئے ہوتے ٹارچر سیل میں انہیں کی تارچر کیا تھا نہیں کہ انہیں اتے ہوں نے یہ دیت تھی وی آئے تو انہیں یہ دیت باڈی انہیں موقع لی آئے پوسٹ مارٹم جلائے پوسٹ مارٹم لیائے موقع انہیں کیسر رسول خان کے مطا کو آڈر آئے ہو تا انہیں جی نیچرل دیت جی رپورٹ دیانی آئے ہو تا انہیں ایک کاڈیا کریستی ہو یا چاہتی ہو تینے کے مریو پارہ جنہیں ہوں انہیں آئے ہو آئے انہیں پوسٹمارٹم کرے جو پوسٹمارٹم ہونا جینے کئے ہوتا ہے نہیں خبر پہی تا ہنے جسم تے 100 وی انجریز ہوئیوں جے میں مانا تارچر جے کے مختلف تھی نان سگریٹر یا نشان ہو جانے ہڈیوں بگل ہو جانے آئی مانا تا چیک چیک کر نال ہو جانے مانوں تے ہنے ہوئے سب ہکڑوکڑو مانا تے لکھی ہو آئے انجریز جا دے ہنے 100 وی انجریز لکھی ہوئے ہنے لکھی ہوئے ہنے جے کرے کاؤز آف ڈیت تھی ہے معنی ہوں نیچرل کون تھی ہے اوڈی پہلے نے کہا کیسے رسول خان چھے ہو تو بہت مکھے آئے مطلب ان کے چیند ہے یہ نیچرل تو کے لکھنو آئے ہنے چاہاں ہنے نکھا دوں ہنے زین میں یہ ہو تو کیسے رسول خان پیسہ ورتا ہے ہنے مکھا جے کو مفتہ میں کم پیو کرائے چاہے تو ہیو پانے میں اٹکی پیا ہنے نکھا ہنے چاہاں ہنے نکھا دوں تو ہنے چھاکے ہو جو ہنے اوڈی ملائی آرمی آرن کے مدھائے ہو تو وہ ہی ماتے ہنے چھوا پر ہی مڑے گون دوں آن چھاکے ہنے تو ہنے تاں پہ جو بندو پس کے ہو تو ہنے چھو تو توں پولیس ارجن یا نہ توکے چھوا تو توں کرنا پوسٹ مارٹم تو بے گئے دنوں چھو وہ ہنے چھو تھے ٹھیک ہنے نکھے نالیج ہی ویچار آسا میں بہت سرے والا تھیں انہوں کے خبر کونوں دی مانا میڈیگو لیگل جی گھنی انہیں پولیس ارجن دا تھی بیٹھو پر پوسٹ مارٹم کرن یا انہیں کسیم جی انہیں کی ٹیکنیکل نالیج گھنی نہ ہوئی پہ ہنے چھو چھو آؤں کیا تو جونئر ساں آٹھوں دو عبد المجید کا جانی مانا مکان سینئر ہو اوہ میڈیگو لیگل آفیس ہے انہیں کے انہیں دنی لالچ آئے ہنے چھو چوکر ہوشار ہون دو پانچے ہنے میں انہیں کہ ہنے لالچڈی نید بھابا آپ نے میڈیگو لیگل لکھ نیچرل ٹیدھ لکھ adapt انہیں کی کارڈے گریس دیو پوئے انہیں تھے آؤں تو کیا اorgeous стрان پولیس ارجن کرے چھو نے اسیں یہ گا لکھی چھو لکھے انہوں نے رپورٹ beetle نارمل دائی چھو انہیں گے اوچو تو دلیو دور ہو تو انہیں تھینے ایج می جئے ایج میں شاید نظیر Онہ کے انہیں دل جوٹے تمام گھٹ دیندو ہے تین دوئی کو نہیں گھنو کرے تھا چاہم تا انہیں دمانے میں یہ لکھی جاری ہو لکھی جاری ہو تو حسنین یار کھان کے یک کا وڑی تا ہی شاید مکھے بائی پاس کرے ہنہیں پانجیو لکھائے رکھی جاری چھ ٹھیک ہے تاں جا یہاں رپورٹ دینی آتا ہوں ہوا رپورٹ پوٹ میں پیش کرنے یہاں گاہ لے ہنہاں کچھ بڑھن جی ہونہ وڑی یک دم ماتھے چھو دا بوا ہیت تاں جی کہ اللہ منجے ہی کن دو آئی ہی ماں نے کہ چھو بائی پر ہی منجے نہ تو ہیت چھو دا ہوں کیس کن دو تا ہنہیں بندو بس پانکے ہوتا ہوں وہ اگرے دی تھیو یہاں تا اوچو تو اگری ٹیم آئی آرمی آرن جی انہیں داں گر بیا پولیس بولیز آرہ ہنہ کے آن ڈوٹی ہی ویٹھو سیویلا سپیٹرل میں ہنہ کیا چی گرفتار کے ہوں گرفتار کے ہوں دا ہی پیسہ بیوٹے روشوہد جو روشوہد بیوٹے تین جے کرے ہوں دا بے آسان ہے کہ انٹی کرپشن ہوا رہا ہے نوگے کھائوں پہ آن جن چو انہیں زور میں تاں کبر آتے جنی مارشل آئے دور ہوتا ہے سجو انہیں بٹو اکتیار ہوتا ہے انہیں کئی کھڑی بیا آئی پہ انہیں ایلو کٹین دا بیا ہوتاں جو مانن جے سامنویونا کہ اگھاڑو کرے چہے دیوں مانا کپڑا لائے موچڑا آن دا گادی میں بیجین بٹے سال ہوتا جیل میں رہے ہو پر پوہنکے چہوں دا یہاں تون جگہ رپورٹ لکھی آوام کے دے انہیں یکری کاپی تا جگہ پولیس آجنویٹ ہوئی تا ہوئی پر ہنہ میں چہوں دا موٹ بی رپورٹ آئے کانا انہیں گالے میں بٹے سال جیل بکاتے ہیں پر ہنہیں چکر میں ہونا جہاں جگہ اصل رپورٹ ہوئی ہونا پنجی بہن کے علا بہا ہو سکوان لندن میں ہونا کے موکلے چھڑی ہوئیں تا ہنہ کے اتے رکھی جاری ہو ہتاں ہوتاں گا کے پورے نووٹے کڑے ہنہیں وقت آئے ہوتا ہوں یہاں گال زائر کندوس پر وہ وقت کو آئے ہوں کونہ نہ کو چاہا ہوں اور یہ ہوتا نہیں تو نوکری مام نکری ہو سب کوئی تی ہوئی ہے شاید عوب گزارے ہوئی ہو آئیں کیسا رسول بتا ہے یہاں گال جاری مو بودھی تا موکے یا مدھا ہے کہ یہاں گال مانو جو گڑوں زہن تے بے دو دے گڑوں مانو اے دو بہدر آئے جو گو پنجی کمیٹمنٹ لازم انہوں نے اچھا پوچھو انہوں یہی پوچھو انہوں نے تو پنجا ساتھی بودھا ہے انہوں نے تو تاں کےڑا ہے انہوں نے بدر آئے چین بدر آئے آؤں زہنی طورتیں آؤں پانا کمیونسٹوں نایا آؤں مانا اسلامی خیالیں جو مانو آیا پر مجھو یہ دہن آئے دے جے کو مانو پانجے نظری دے کمیٹمنٹ دے بیٹھو آئے اوکڑو بڑو عظیم مانو تے تو تا بیٹھو آئے دے انہیں کہاں پو ہو بی رہے ہو انہیں ٹارچر کے ہو پانجے کے ہکڑے بھی ساتھی کے کون چل رہے ہیں پر پو خور پہی دے انہیں آجے کے سینئر ساتھی جہلیا دے انہیں پیریں گئیں سب گئلیوں مدھائے جلیوں یہاں بگری افسوس نہ گھالو یہ انسان جہلی بھی ہے تو جب الگامت ہے آئے جگہ نہیں کمزور تو ہوتے تو وہ صفہ آئے ہیں کسی کون تو ٹھپے آئیں اللہ ساہیوں نے کہاں تا دے جہلی امتحان میں اچھے تو بہرحال ہنہ پچھو پانگے ملائے ہو آئیں مانسان میں تو کڑو عظیم مانو ہو جہ کو پانجے ساتھی ان کے پانجے نظری کے پچھاں لائے پانجے جان دے شدی ایک سو وی اینجیری مدھا گال کھانے اکڑو ننڈڑو سگریٹے ہو داغ کہیں گے تیہ دو مانو تڑ پی دو ہو جہاں انہیں مانو کہ جس میں جوں ہڈیوں بھگی ہو جہاں انہ کے ٹارچرد کیا ہویا جہاں انہ کے چیک کرنے ہو جہاں انہیں جے مانا جس میں سگریٹے ہو جہاں انہیں کے کرنٹ ڈینڈی میں یہ جہاں انہیں کہاں او باوجود وہو مانو جہاں کہیں بھی تو رہے تا اڑو مانو مانا پانجے نظریتاں سچو آئے پانجوں پانگے سمجھے تو داؤں سچتے آیاں کہ اڑو نظریو آئے چھا نظریو آئے پر انہیں یہ سچ آئی ہے مجھے دنیا میں یہ پانجوں ایکسپیرنس آئے تا دنیا میں اوہے مانو جہاں مرن گھریتاں انہیں گھل بیٹھا رہا تھا آؤ سچو آیاں انہیں نظریو کیا جو یا جے آخر میں اچھی بھاڑی تھی بیا انہیں نظریو ہوتے اسلام جو بھی انے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پانج کو نظریو دنوں انہیں گھر میں ونجھے تو مانو نیکس صدی اللہ یوں بไดھائی تا دھائی تا اور گوائی لیچوں جیک مک کے پیغام آئے ہو مو Bei g Austin کے پہنچائے ہو آؤ سچتے ہو، انہیں اسلاما کے دنیا جی تین نبر مانا بے نبر ہونا مذہبن میں اچھے تو ہونے تین بے نمبر تے دو با دو مانا تھا تر نظریوں تدہیں تان جو پرویش کرے تو جدی انتہاں پانا ہونے تک کمیٹی لیا ہے جدی تان جی پہنجی ڈیٹرمنیشن ہے تان جی دل انتہاں جو دماغ گواہی تو دے تا آن سچتے آیا آن کوڑتے نہ آیا جہاں پہ جہاں پہ نظریوں تے بیٹھو آیا جہاں تے آئی لیڈر جی کوالٹی آئی آیا تا ہو پہنجی نظریے کے بچائے پہنجی قوم کے بچائے پہنجی ساتھوں کے بچائے انہیں ساتھوں کے بچائیں دے ہونے شہید جہ کو نظریوں انہیں دل میں ہو انہیں تے بیان دے ہونے ایڈو ٹارچر سرن کا پہنجی موتا کے قبول کے ہو جہاں دہ انہیں لیڈر انہیں کے قبول نہ کرے سکیا ہاں کو جہاں دی سیو ٹنڈوی لاہر بھی رہے سو مجھو انہیں فیملی ساں تمام گھنوں رابط ہو رہے صرف انہیں جہاں اترام میں آنے جہاں جہاں رہتے ویندوز انہیں بھاورن کے انہیں بھائٹین کے انہیں تمام گھنی جہاں ساں گاں ہون دی تے ریسپیکٹ ڈیان کو کمکار ہو جے ہی وہ جے تا اوے انہیں دمانے میں مقصد ہے جہاں جہاں گال خبر پہی دا شہید نظیر جہاں کو فیملی ممبر آیا ہوا انہیں کے موچے ہو تو مکمت یہ گالیوں خبر آنے ہی حسن یار خانو اٹھے یہاں رپورٹ آئے جہاں سیریسلی انہیں رپورٹ آئے کھڑو تے یو کیس تھی سکے تو پر تا اے خبر آئے دہنے ملکہ میں جہاں ہی کدھیں بیڑا کیسے کھلیا کونن اے نکونن دیکھو تو چارا پانا بھی ڈنر لوا اے تمام انہیں ڈپا میں جہاں گرے بھا جی شہادت تی بننے وہ اے کیسہ کی شاید گھڑی گون سکیا اے انہیں گال دے پر موڑی ٹھو تے اکڑو سٹھو خاندان اے مکہ یا خوشی بتین دیت ہے اساں جے پہنجے فیملی جو آئے اباسی خاندان جو مانو بھائی اے انہیں اساں نالو کے بروشن کے ہو پہنجے سندھ جے نالے کے بروشن کہیں پہنجے نظریہ کے بروشن کہیں اے پہنجے ساتھوں جب ساتھے دنیں